اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سوت البقرہ میں اللہ دین آتیناہم الكتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئے کا یؤمنون بھی جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اور وہی لوگ ہیں جو اس پر اعمال لانے والے ہیں تلاوت کس کو کہتے ہیں تلاوت صرف زبان کی زبان سے جو الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے وہ صرف تلاوت نہیں ہے تلاوت کا مطلب فالو کرنا ہے کس کو فالو کرنا ہے جیسے الفاظ ایک دوسری کو فالو کرتے ہیں ایک لفظ کے بعد دوسرے لفظ آتا ہے اور الفاظ ایک دوسری کو فالو کرتے ہیں یہ بھی تلاوت ہے اور جو تلاوت کے بعد جو اتباع ہم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو فالو کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جب قرآن میں آ جائے اور اس کی اتباع کی جائے یہ بھی ہوتی ہے تلاوت تو تلاوت کا جو صرف زبان سے ادائیگی ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے مگر اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات آئے ہیں ان کی تباہ کی جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبریں دی ہیں جو بشارتیں دی ہیں جو اندار دی ہیں جو دراوے ہیں جو خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی آئے ان سب پر ایمان ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ہم سب کرتے رہے ہیں اور ہم اس کو اتباہ کرتے رہے ہیں یہ ہے تلاوت اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی لوگ ہیں جو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے یہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب ہمارے ایمان ہے اللہ کے کتاب پر ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سپیچ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کلام سے اس کلام کی جو خیر اور برکت سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو اس کلام کو پڑھتا تو ہو مگر سمجھتا نہ ہو کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے اس کو کچھ نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا بتا رہے ہیں اس کو کیا کیا خیر اور اس کو کیا کیا بشارتیں مل رہی ہیں اس قرآن کے ثروب رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کا جو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ اس کا جو دوسرا سرہ ہے وہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے تو یہ ہمارے لئے کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قرآن کی ثروب ہے اور جب ہم قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں صرف زبان سے ادائی کی کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کی میننگ کا تو ہم اس کی خیر اور برکت سے محروم رہتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا ہوتا ہے یہ دو مختلف انسان ہوتے ہیں قرآن ہماری ایوری ڈے کے جو ہماری زندگی گزارنے کے جو طریقوں کے علاوہ ہماری جو چیلنجز ہیں ہمارے ایوری ڈے کے جو چیلنجز ہیں اس کا سولیشن بتاتا ہے اور قرآن پڑھنے والا اور قرآن نہ پڑھنے والا اس میں یہ فرق ہوتا ہے جس میں قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے وہ اپنی جو ایوری ڈے کے جو چیلنجز ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرنا آجاتا ہے قرآن پڑھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے گی نہیں کیونکہ مشکلات آئیں گی آزمائشیں آئیں گی یہ دنیا تیسٹ کی دنیا ہے دارال ابتلا ہے یہ تیسٹ کا گھر ہے یہاں پر تیسٹ ہو گیا سب کا اور ان تیسٹ کو کس طرح سولف کرنا ہے اس کو کس طرح آپ کو تیسٹ کو کیسے آپ اس کو ڈیل کریں اس کی آپ کو ملتی ہے قرآن سے قرآن سے ہیلپ ملتی ہے قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے اپنے ایموشنز کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے کونسے ایموشن میں کوئی خطرناک ہے آپ کے لئے جو آپ کے لئے نقصان دے ہیں اس خوف جیسے خوف ہیں ہمارے ساتھ لگیا ہوتے ہیں ہمارے کچھ ایسے ایموشنز ہوتے ہیں جو ہمارے زندگی کے لئے محلک ہوتے ہیں جیسے کہ خوف ہے جیسے کہ ایک غم ہے ہمارے لئے ایک حضن ہے ایک پچتاوہ یہ سارے جو ہمارے جو نیگٹیو ایموشنز ہیں یہ زندگی میں ہمارے ساتھ لگے رہیں گے ہمارے ساتھ یہ ایوری ڈی زندگی میں آتے رہیں گے لیکن ان کے ساتھ دیل کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ کیسے اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے یہ طاقت ہمیں قرآن سے ملتی ہے اور جو ہمارے ساتھ ایسی چیزیں ہو گئیں جن کے ہمارے دکھ ہیں ہمارے یا جو ہمارے غم ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاؤنسلنگ آتی ہے اور جو ہمارے زخموں پر ایک مرہم رکھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں تو جس شخص نے قرآن نہ پڑھا ہو اور جس کو اپنے رب کے پہچان نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا بھی تعرف کرائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے اسماع و صفات اور اپنی جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو نشانیاں ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے ہماری ہم اپنی پہچان کرائی ہے قرآن کے ذریعے ہمیں تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں مگر اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارا رب کیا ہے اور ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے کتنا کتنا بڑا ہے اور کتنی اس کی شان ہے کیا شان والا ہمارا رب ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے اور ہم جب وہ نہیں پتا ہوتا تو ہم یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو خوف دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیلنجز ہیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو یہ پریشانیاں غم کمیاں یا کسی چیز کا کھو جانا اس کو ہم اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لئے اللہ تعالی نے آخرت میں کیا کیا بشارتیں دیئے ہیں ہمارے لئے ان چیزوں پر ان تکلیفوں پر جو سبر کرنے کے درجات ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کہاں بتائے گئے ہیں جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کو ایوری ڈی اللہ تعالی تک کے طرف سے میسیج آ رہے ہوتے ہیں پریشان مت ہو تمہارے لئے یہ عجر ہے فکر نہ کرو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ ہو رہا ہے تو یہ کر لو دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے دیکھو اس نبی کی تم ذکر پڑھو اس نبی کا ذکر پڑھو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کیا ہوا تھا یہ اللہ تعالی ہم یہ نبیوں کے قصے سنا کے اللہ تعالی ہماری کانسلن کر رہے ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی جو کانسلنگ ہے اس سے محروم کیوں رہے ہم ہم اس سے محروم کیوں رہے ہم اپنے زندگی کو قرآن کو سمجھنے میں کیوں نہ لگائیں کیوں اپنا وقت نہ لگائیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے اس میں اپنے لئے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے اپنے لئے ہمارے خود کے لئے ہم کسی کے پر کوئی احسان نہیں کریں یہ میرے لئے خود کے ضروری ہے میرے اپنے لئے ضروری ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا رب مجھ سے کہہ کیا رہا ہے مجھے اپنے رب کی ہیلپ چاہیے اور مجھے اپنے رب سے ایوری ڈی ایوری ڈی کانسلنگ چاہیے اور اس کے لئے طریقہ کیا ہے کہ میں قرآن کھولوں اور جس پیچ کو میں پڑھ رہی ہوں اپنی زبان صرف اس کے ادائی کر رہی ہوں مجھے اس کا مطلب آنا چاہیے مجھے پتہ ہو کہ میں جو پڑھ رہی ہوں اس کا مطلب کیا ہے اپنی زندگی میں یہ کوشش کریں کہ جو پارٹ آپ کو قرآن کا پڑھنا ہے اس کی تفسیر اس کے میننگ اس کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں ضرور سمجھیں اس کے بعد جب آپ تلاوت کریں گے تو اس تلاوت کے بعد صرف زبان اس کے تلاوت نہیں کرتی پھر دل اس پر رفلیکٹ کرتا ہے پھر آنکھوں سے آنسو جاروی ہوتے ہیں پھر ہمارے آزہاں پر اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے جسم پر اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں ان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی جو سکن ہے اس کا اثر نظر آتا ہے تو کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں دنیا کی کوئی کتاب بھی آپ دیکھیں ہم بغیر سمجھے نہیں پڑھتے اول تو اگر ہمیں لینگویج سمجھ منا ہے تو اٹھاتی نہیں ہے اٹھا بھی رہے ہیں تو پھر دکشنری دیکھتے ہیں یا اس کے ٹرانسلیشن دھونے ہی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ تو چلے کے کیا کہا جا رہا ہے تو ہم نے پھر یہ ایٹیٹوٹ قرآن کے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے جو کہ ہماری زندگی کے لئے ضروری سب سے ضروری کتاب ہے اور یہ کتاب نہیں ہے صرف یہ ہماری پوری سمجھیں ہماری ایک way of life ہے ہمیں پتہ چلے گا ہمیں کہنا کیا ایوری ڈیہ میں کیا کرنا ہے اس کا ہمیں manual ہے پورا بتا دیا گیا ہے اور سبحان اللہ یہ جو تدبر ہے اللہ تعالیٰ کے آیتوں میں جو نئے خیال آتے ہیں ہمیں ہمیں ہر دن نئی طرف سے ایک کاؤنسلنگ ملتی ہے یہ جو تدبر ملتا ہے یہ ہر دن نئی ایک ہی آیت کو آپ ہر دن پڑھیں تو ہر دن ایک نیا ہمیں lesson ملتا ہے لیکن وہ جب ہوگا کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ نہ سمجھیں کبھی بھی کہ صرف سمجھ کر پڑھ لینا کافی ہے یا صرف تلاوت کر لینا کافی یہ دو extreme پر نہیں جانا کبھی بھی کیونکہ دیکھیں جیسے example لیں کہ ہمیں اکثر ہمیں کہا جاتا ہے یا ہر آرٹیکل میں بھی ہر بار بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پانی کی اتنی ضرورت ہے آٹھ سے دس گلاس پانی ضرور پیئیں آٹھ سے دس گلاس پانی پیئیں کیونکہ بہت ضروری ہے لیکن ہمیں سے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا پانی پیوں تو پھر کھانا کھاؤں کی نہیں کھاؤں کھانا بھی ضروری ہے کیونکہ کھانا ہمیں پتہ ہے کہ کھانا ہمیں understood ہے تو کھانا ہی کھانا ہے پانی کے لیے بتا رہے ہیں تو یہ جو بتایا جاتا ہے کہ سمجھ کر پڑھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمجھ کر پڑھیں تو تلاوت چھوڑ دیں یہ تلاوت کے لیے جب فضائل بتا جاتے ہیں تلاوت کے جو برکتیں ہیں اور نیکیوں کے جب بتا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمجھنا چھوڑ دیں یہ دونوں چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں ہاں یہ ہے کہ رمضان میں تلاوت کے فضائل بہت بڑھ جاتے ہیں تلاوت پر زیادہ زور دینا چاہیے لیکن یہ جو سمجھنے کا کام ہے اور یہ قرآن کے آیتوں پر تدبر اور آیتوں کو سمجھنا اس کی لینگوچ کو سمجھنا اس کے پڑھنے کے طریقے کو سمجھنا کہ کیسے پڑھنا ہے یہ پورا سال پوری زندگی ہمارے ساتھ یہ چلتا رہے اور ہر رمضان ہمارے لئے ایسا ہو کہ پچھلے رمضان میں جو آیتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی اس رمضان میں میں نے وہ آیتیں کیونکہ سمجھ نہیں ہے تو اس رمضان میں میں ان آیتوں کو زیادہ انجوائی کر رہی ہوں مجھے وہ سویٹنس اور وہ فلیور مجھے فیل ہو رہا ہے کیونکہ میں ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھ رہی ہوں ان آیتوں کو میں اب میں جب اپنی تلاوت میں یا اپنے قیام میں پڑھتی ہوں تو ہاں مجھے رونا آتا ہے میرا دل اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے زیادہ کیونکہ مجھے آیتیں سمجھ میں آرہی ہیں تو قرآن کے آیتوں کو سمجھیں قرآن کی لینگویج کو سمجھیں اور جب قرآن کو جب سمجھ کے پڑھا جاتا ہے تو انسان جو انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ قرآن کی زبان میں سوچنا شروع کر دیتا ہے وہ قرآن کی زبان میں بولنا شروع کر دیتا ہے وہ قرآن کی زبان میں ڈیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور قرآن کی زبان میں اپنے معاملات کو سلجھانا شروع کر دیتا ہے اور یہ بہت بڑی بہت بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ نعمت مل جائے تو کوشش کریں انشاءاللہ اور یہ نیت کریں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے اس کی لینگویج کو سمجھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تراوت بھی کریں گے اب یہ کہ قرآن کس سے سکھیں کس سے سمجھیں کون سے تفسیر پڑھیں ہر کوئی اپنی بولی بول رہا ہے سب قرآن پڑھا رہے ہیں تو کس سے پڑھیں تو قرآن سمجھنے کے لئے اچھی ٹیچر کا ہونا ضروری ہے جو صحیح منحج پہ ہو صحیح عقیدے کے ساتھ ہو اور ان کا عقیدہ وہی ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا تھا اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کا اور ان کے بعد والی جو جنریشن تھی تابع تابعین جو صحیح عقیدہ تھا اس پر چلنے والے ہوں اور اسی فہم کے ساتھ قرآن کو سمجھیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جس طرح الفاظ صحابہ کرام کو بتائے قرآن کے الفاظ اس طرح اس کا فہم بھی یعنی اس کے انڈرسٹینڈنگ بھی سمجھائی اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمائے تھا قرآن میں بیان کرنا یعنی اس کا جو تفسیر ہے اللہ تعالی نے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے صحابہ کو پاس آن کی اور پھر اس طرح وہ آج تک ہم تک پہنچی ہے تو کوشش کریں اچھی ٹیچر کو تلاش کریں جو صحیح عقیدے پر ہو جن کا صحیح عقیدہ ہو اور پھر ان کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں کیونکہ دیکھیں دنیاوی کتاب بھی کوئی آپ سائنس کی کتاب ہو کوئی میت کی کتاب ہو تو آپ اگر آپ کو سائنٹس بننا ہو یا میت میں کچھ ڈگری لینی ہو تو آپ صرف کتابیں لے کے نہیں بیٹھ جاتے گوگل سرچ کر کے آپ کوئی ڈگری نہیں لے لیتے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے اور مستنت کسی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بعد آپ کو ڈگری یا سٹیفیکٹ ملتی ہے تو قرآن بھی ایسے ہی نہیں آپ سیلف سٹیڈی کے طور پر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ چیزیں موجود ہیں بہت سارے تفسیروں کے تراجم بھی ہو چکے ہیں تو ان کو تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ جب دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ حق کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر صحیح چیز سامنے نظر آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ علم کے دروازے بھی کھول دیتا ہے السلام علیکم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیئے